میں اپنے عید کے ایک مسلمانوں کو فرس اپل فون مناتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور مجھے اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ ہم مسلمان اپنے دین سے کتنا دور ہو گئے ہیں ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم جو دہوار جو دین منا رہی ہیں اس دین کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں فرس اپل فون پہ ہوتا کیا ہے جو بول کر خوشی منائی جاتی ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں جھوٹ بولنہ سخت گناہ ہے اور ایمان اور جھوٹے جگہ جمع نہیں ہو سکتے سورت ناہر میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جھوٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے اور اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ ہو لیں تو مسلمان تو منافق نہیں کامیاب ہو سکتا ایک منافق کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہم نے دیکھا کہ منافق تو جہنم قسم سے آخری گڑے میں جائیں گے پھر مسلمان کیوں منافقت کریں اور جھوٹ قسم سے بدترین قسم تو مزاق کے طور پر جھوٹ بولنے ہیں جسے ہمارے ہاں مباہ سمجھا جاتا ہے معاصرت کے ساتھ اور اگر ہم ہیسٹری میں جا کر دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے اس دن کی عیسائی افوال نے اس پین کو فتح کیا تھا اور اس دن پر مسلمانوں کا پہت زیادہ خون بہایا تھا یہاں تک ان کے گوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا اور پھر اس دن کچھ مسلمان جو تھے وہ بچ کر جان بجا کر باگے تھے عدق کے علاقوں میں اور کچھ مسلمانوں نے اپنا حلیہ بدر لیا تھا تاکہ اپنی جان جو بچا سکے لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا مارچ میں بہت زیادہ اعلانات ہوئے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب جو ہے غرناطا نامی جگہ پر جمع ہو جائے یکم اپرل کو اور اس دن پر تمہاں مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے مقامات تک باہفاظت پہنچا دیا جائے گا اور جو چاہیں گے جہاں پر جانا چاہیں گے ہم ان کو چھوڑ کر آئیں گے اور الحمرہ کے نزدیک خیمے بھی نصب کیے گئے جہاز آ کر بندر کا پلنگر عداز ہوتے رہے یہ پانسو برس پہلے کا واقعہ ہے اور جب سب مسلمان اس دن پر یکم اپرل کو جمع ہو گئے اور پہلی جہاز پر ساوار ہو گئے تو اس وقت سب مسلمانوں کے اندر خواتین بھی تھے پورے بھی بچے بھی تھے اور جب جہاز کو چلایا گیا اور سمندر کے درمیان میں جا کر اسے الٹا دیا گیا اور سب مسلمان اس دن وہاں پر ڈھوک کر مر گئے اور پھر جو عیسائی تھے وہ محلات میں خوشیاں منا رہے تھے جشن منا رہے تھے کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو بے وقف بنا دیا جسے انگلیزی میں فرسٹ اپرل کو کہا گیا یعنی یکم اپرل کے بے وقف تو اب سوچیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ہی مسلمان بہن بائیوں کا خود مزاق اڑا رہے ہیں ایک سوال ہے سوچئے گا ضرور